پیغمبر اسی لیے آئے کہ انسان کو یہ بتائیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ربانی شخصیت میں اٹھالے کیسے اپنے آپ کو وہ انسان بنائے جو انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس دنیا میں انسان اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ وہ کھیل کود کرے اور پھر کوئی دنوں کے بعد مر جائے بلکہ وہ اسی لیے آیا ہے کہ اپنے آپ کو جنت والی شخصیت بنائے ایک آیت میں اس کا خلاصہ ملتا ہے یعنی وہ انسان کامیاب رہا جس نے اپنا تسکیہ کیا اور وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اپنا تسکیہ نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کا نشانہ کیا ہے وہ نشانہ ہے اپنا تسکیہ تسکیہ کا مطلب ہے purification یعنی اپنے مائن کی deconditioning اپنے روح کو منفی جذبات سے پاک کرنا اپنے دل کو خدا کی معرفت کی آماجگاہ بنانا اس طرح سے ایک انسان بنتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بنائے انسان اپنے آپ کو ایک تسکیہ والی شخصیت بنائے یہ نشانہ ہے اور ایسے لوگ کے لئے خدا نے جنت رکھی ہے تو جو لوگ اپنا تسکیہ نہ کر پائیں اپنے شخصیت کو مذہب کا شخصیت نہ بنا سکیں تو وہ جنت پہ جگہ نہیں پائیں گے وہ محروب رہ جائیں کہ ہمیشہ کے لئے جنت سے تو یہ ہے قرآن کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں انسان کا معاملہ دنیا میں انسان اس لئے نہیں بھیجا گیا ہے کہ وہ کھیل کود کرے اور پھر کوئی دنوں کے بعد مر جائے بلکہ وہ اس لئے آیا ہے کہ اپنے آپ کو جنت والی شخصیت بنائے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر عالی شخصیت کی تعمیر کرے ربانی شخصیت کی تعمیر کرے خدا والی شخصیت بنائے اپنے اندر کسی کو کہا گیا ہے تذکیہ تذکیہ کے لفظی بانے ہوتے ہیں پاک کرنا اپنے آپ کو تو اس دنیا میں انسان کا نفس بھی اس کے ساتھ ہے شیطان بھی بہکانت کے لئے موجود رہتا ہے اور دنیا والوں کے طرف سے بار بار مشتہ لگیز باتیں ہوتی ہیں تو ان سب کے درمیان آدمی کو اس طرح رہنا ہے کہ وہ رد دعمل کا شکار نہ ہو وہ کسی اشتعال میں مبتلا نہ ہو وہ منفی جذبات میں نہ پڑے بلکہ ہمیشہ اپنے اندر مصبت سوچ کی پرورش کرے اپنے اندر ایسی شخصیت بنائے جو قرآن میں جس کو ربانی شخصیت کہا گیا ہے کونو ربانین یعنی ربانی بنو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ربانی شخصیت پیدا کرو رب والی شخصیت رب اورینٹڈ رب اورینٹڈ بیہیویر رب اورینٹڈ ایکشن یہی ہے ربانی شخصیت اور جو لوگ اپنے آپ کو ربانی شخصیت میں ڈھالیں گے وہی جنت میں جگہ پائیں گے کیونکہ جنت جہاں کیا ہے جنت خدا کے پروس کا نام ہے خدا کے پروس میں ایک نفیس اور لطیف کالنی ہے جس میں عبدی طور پر ساری اچھی چیزیں موجود ہیں تو وہاں پر جگہ پانا وہاں پر جگہ وہی لوگ پائیں گے جو اپنے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر کریں تو یہ ہے انسان کا تصور قرآن میں یا اسلام میں پیغمبر اسی لئے آئے کہ انسان کو یہ بتائیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ربانی شخصیت میں ڈھالیں کیسے اپنے آپ کو وہ انسان بنائے جو انسان اللہ تعالی کو مطلوب ہے تو گیا کہ انسان کا معاملہ بھی صحیح ہے جیسے لوہے کا معاملہ خدا نے دنیا میں اور پدا کیا اور خام لوہا اب خام لوہا کو پھر اسکل بنا جاتا ہے اور اس میں چیزیں ملا جاتی ہیں یا تک کہ پھر مشین بنا جاتی ہے تو انسان گیا کہ خام لوہا ہے پھر اس کو مشین میں تبدیل ہونا ہے یعنی پوٹینشل اسے کچھ انسان کے اندر ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر ہر چیز بالقوہ رکھ دی ہے اس بولیقوہ کو امکان میں لانا اس پوٹینشل کو ایکچول بنانا یہ ہے انسان کا انسان کا مقصد اس دنیا میں تو اس مقصد کا تقاضی ہے کہ انسان بہت ہوش مند رہے بہت سوچ جتنا زیادہ وہ سوچے گا وہ اتنا ہی وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکے گا اس کے لئے خدا نے انسان کو بہت زیادہ صلائیتوں والا دماغ دیا ہے دماغ جو ہے سوچنے کی سمجھنے کی تجزیہ کرنے کی اتھا صلائیت رہتا ہے اسی لئے دیا گیا ہے خام لوہے کو خود عقل نہیں دی گئی ہے وہ اس کو دوسرا کوئی کوئی انجینر اس کو ڈھالتا ہے مشین میں انسان کو خود عقل دی گئی ہے تو انسان اپنا آپ کو خود بنائے گا اپنا آپ کو خود ڈھالے گا انسان کے اندر جو پوٹنسیل ہے اس کو ایکشوال بنانا خود انسان کا اپنا کام ہے کوئی دوسرا نہیں آئے گا جو اس کام کو اس کی طرف سے کر دے جو اس دنیا میں دیکھے آدمی دو طاقتوں کے پیچ میں ہے فرشتہ اور شیطان اینجل بھٹکا رضا کرے اس کے نیت بری ہو تو پھر شیطان شکار بن جاتا ہے اس لئے ایک طرف آدمی کو بہت سوچنا ہے سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا پلان بنانا ہے اور دوسری طرف اس کو بہت محتاط رہنا ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کیونکہ کسی بھی وقت وہ شیطان کے شکار ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ منفی افسیات میں پڑھ کر یا ردی عمل کے شکار ہو کر مرت راست پر جا سکتا ہے تو قرآن میں ساری باتیں بتائی گئی اسی لئے میں نے کہا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے ساری آیتیں یا direct یا indirect انسان کے بارے میں ہیں تو جو آدمی سنجیدہ ہو جو آدمی اپنا آپ کو روائی سے بچانا چاہتا ہو اس کو بہت زیاد سوچ نا پڑے گا ہر لمح ہر وقت تفکر کرنا ہوگا محاصبہ کرنا ہوگا ری تھنکنگ کرنے ہوگی مسلسل طور پر ایک تھنکنگ پروسس چلانا ہوگا تب وہ اس مقصد کو پائے گا جو اس سے مطلوب ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر سپر انسان کی لیکن انسان سپر انسان کب بنتا ہے جب وہ اپنے امکانات کو واقع میں تبدیل کر سکے